خدا کو دیکھنا میرے نبی کی مہراج خدا کو دیکھنا ہی میرے نبی کی مہراج نہیں خدا میرے نبی کو دیکھنا یہ میرے نبی کی مہراج تو بندگانِ خدا سب کی مہراج ہوئی آج کی شب ستہ عیسویں شب رجب کی اس میں میراج کی شب ہے آج کی رات بیست کا گیار ہوا سال تھا بیست کا گیار ہوا سال تھا گیار ہوا سال چل رہا تھا روان تھا رنی اعلانِ نبوت کرنے کے بعد جو دن گزرے جو مدد گزری گیار ہوا سال تھا اس مدد کا اور رجب کی ستائیسویں تاریخ تھی ستائیسویں شب تھی اور پیر کا مخدس پیر کی مخدس رات تھی شب دوشمبہ دوشمبہ کی رات حضور پیدا بھی ہوتے ہیں دوشمبہ کی رات میراج بھی دوشمبہ کی رات کیا مطلب یہ پیدا ہی ہوا ہے میراج والا اس کا میراج پر جانا ہی میراج نہیں پیدا ہونا بھی میراج آئے پھر حضور کی وفات حضور کی وفات دی دوشمبہ کو سمجھ میں آ رہا ہے دوستو آتا ہے جی 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 آواز سے بولا نا حضور کی وفات ہوئی بھی تو دوشمبہ پیر کی شب پیر پیارے میراج والے تیرا ہر لمحہ میراج ہے تیرا ہر گوشہ میراج ہے تیری شخصیت کا ہر پہلو ہر ذاویہ میراج ہے تو بولے تو میراج تو بیٹھے تو میراج تو خاموش رہے تو میراج تو ناراض ہو جائے تو میراج تو راضی کسی سے ہو جائے تو میراج تو نماز میں میراج میں ہے تو روزے میں میراج میں ہے تو سفر میں میراج میں ہے تو حضر میں میراج میں ہے تو رب کو دیکھ رہا ہے بھی تو میراج تو مخلوق کو دیکھ رہا ہے بھی تو میراج تو بندگینِ خدا یہ حضور کی میراج امہ حانی کے گھر حضور آرام فرما رہے ہیں امہ حانی کون ہے جنابِ ابو طالب کی صاحب زادی یہ صحابیہ ہیں حضور کی چچازات بہن ہیں ہزاروں جانے اس چچازات بہن پر مصطفیٰ کی خربان امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ امہ حانی کے گھر کو چنا اپنے گھر سے میراج نہیں کی میرے گھر کو کیا ضرورت ہے امہ حانی کے گھر کا مخطر چمکا دو سو رہے ہیں کسی دن امہ حانی کے گھر نہیں سوتے آج میراج کی شب سو رہے ہیں امہ حانی کا مخطر چمکانے کے لیے کہ جب بھی تاریخ مہ حانی کی دہرائی جائے گی جب بھی تاریخ سنائی جائے گی جب بھی تذکرہ میراج کا چڑے گا امہ حانی آدھائیں گی ان کا گھر آدھائے گا ان کی چار دیواری آدھائے گی ان کی چتی آدھائے گی یہ حضرت علی کی بہن ہیں صحابیاں ہیں رسول ان کے چچازاد بھائی ہیں آرام فرما رہے ہیں حضور رب کے پاس جانا ہے آرام کر رہے ہیں امریکہ کو جانا ہے تو رات کے چار بجے جانا ہے تو انہیں صبح کے دو دن سے جاتا ہے آرام حرام ہے امریکہ کو جانا بھائی کہاں بھج نین آتی سامانہ تکیہ جانا یہ کرنا نا تکیہ رکھنا نا علافہ سمٹنا نا امریکہ کو جاتا ہے سو سوتا نہیں یہ خواب خوصین میں جا رہا ہے نین کیسے آ گئی نین کیسے حضور عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سو رہے ہیں تاریخ گواہ ہے میرا مصطفیٰ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا آرام کر رہا ہے امرہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں کیوں سو رہے ہیں کوئی آئے اور جگہ ہے مجھے میں جاتا نہیں رہوں گا دنیا جان لے کہ محراج میں لے جانے والا محراج میں جانے والے سے زیادہ محراج کا مستحق ہے میراج کو بلانے والا جاگ رہا ہے خدا کو نیند بھی نہیں آتی اونگنی بھی نہیں آتی کیوں نہیں آتی نیند کیوں نہیں آتی اونگنی وہ مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے اپنے محبوب کے جلووں کو دیکھنے میں لگا ہے وہ سوتا بھی نہیں اونگتا بھی نہیں آٹھوں پہر اس کے نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ ہیں ان کی ادائیں ہیں ان کی عبادتیں ہیں ان کی مسکراتیں ہیں ان کا تبصم ہے خدا چوبیس گھنٹے ان کو دیکھتا ہے اسی لیے حضور ہمیشہ تبصم فرماتے تھے صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی انسان کو نہیں دیکھا کیوں یہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں مصطفیٰ اس لیے کہ ان کا خدا انہیں ہمیشہ دیکھتا ہے اس لیے فرمایا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَائِونِنَا اے مصطفیٰ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں آپ مکہ میں رہیں بھی تو ہماری نگاہوں میں مدینے میں رہیں بھی تو ہماری نگاہوں میں ممبر پر مسجد نبوی کے ہوں بھی تو ہماری نگاہوں میں محراب مسجد نبوی میں ہوں بھی تو ہماری نگاہوں میں بزم میں ہوں تو بھی ہماری نگاہوں میں رزم میں ہوں تو بھی ہماری نگاہوں میں مصطفیٰ تمہارا ہمیشہ کے ایڈریس یہ ہے دوسرے ایڈریس تو بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ کے ایڈریس تو یہ ہے کہ تم خدا کی نگاہوں میں رہتے ہیں سمجھ گیا آپ حضرت تو بندگانے خدا کیا عرض کر رہا تھا حضور سو رہے ہیں امہانی کے گھر حضرت جبرائیل آئے کونسی ذات ہے آئے آئے رہت کا پچھلا پہر ہے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہر دیدار بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لئے ہر آنکھ بیتاب ہے بیچائے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آجائے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آجائے چاند نیرات آجائے چاند نیرات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آجائے چاند نیرات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آجائے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر صدرت المنتحہ ارشو باغ عرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشانِ خدم اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آجائے سدرت المنتحہ ارشو باغ عرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشانِ خدم اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آجائے اب تو اکبار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار جلوہ گھر سامنے پیکرے نور ہو جلوہ گھر سامنے پیکرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو جلوہ گھر سامنے پیکرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل موسیقی